السلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کیپوٹین ٹیبلیٹ کے بارے میں کیپوٹین ٹیبلیٹ ایک شارٹ ایکٹنگ انٹی ہائپرٹینسیو ڈرگ ہے کیپوٹین ایک ایس انہیبیٹر ڈرگ ہے اور اس میں ایکٹیو انگریڈینٹ کیپٹوپریل ہوتا ہے کیپٹوپریل نائٹین ایٹی ون میں ایف ڈی ایس اپروو ہوئی کیپوٹین ٹیبلیٹ ٹوائل پائنٹ فائی ایم جی کی سٹرنٹھ میں پائنٹ فائی ایم جی کی سٹرنٹھ ففٹی ایم جی اور ہنڈر ایم جی کی سٹرنٹھ میں مارکیٹ میں اویلیبل ہے اگر ہم اس کی انڈیکیشنز کی یعنی اس کے استعمالات کے بارے میں بات کریں تو یہ کیپوٹین ٹیبلیٹ کا سب سے زیادہ استعمال سڈن ہائی بلڈ پیشر کو ٹریٹ کرنے کے لیے یعنی ایسا بلڈ پیشر جو اچانک بڑھ جائے تو اکیوٹ ہائپرٹینشن کو ٹریٹ کرنے کے لیے کیپوٹین ٹیبلیٹ کا استعمال کیا جاتا ہے اگر کسی بھی انسان کا بلڈ پیشر بہت زیادہ بڑھ جائے تو یہ جسم میں ایم آئی ہارٹ ٹیگ کر سکتا ہے سٹروک یعنی فالج کر سکتا ہے اور اس کے علاوہ بہت زیادہ ہائی بلڈ پیشر کیڈنی فیل کر سکتا ہے تو ہائی بلڈ پیشر کی وجہ سے ان رس سے بچنے کے لیے کیپوٹین ٹیبلیٹ کا استعمال کیا جاتا ہے تاکہ ہائی بلڈ پیشر کو فوری طور پر کنٹرول کیا جا سکے اس کو نارمل لیمٹس میں لائے جا سکے اس کے علاوہ کیپوٹین ٹیبلیٹ کا استعمال کنجسٹیو ہارٹ فیلیور میں استعمال کیا جاتا ہے میں اس کی آسان الفاظ میں اگر اس کو ایکسپلین کروں کہ کنجسٹیو ہارٹ فیلیور کیا ہے تو ہمارے دل کے چار کھانے ہوتے ہیں دو اوپر والے کھانے جو ہوتے ہیں وہ دو ایٹریم کہلاتے ہیں اور جو نیچے والے کھانے ہوتے ہیں اس کو وینٹریکل کہلاتے ہیں سب سے زیادہ جو لوڈ ہوتا ہے وہ وینٹریکلز پہ ہوتا ہے لیکن اس سے بھی زیادہ لوڈ لیفٹ وینٹریکل پہ ہوتا ہے جہاں سے لیفٹ وینٹریکل اپنی پوری طاقت کے ساتھ باڈی میں بلڈ پوش کرتا ہے اگر بلڈ پیشر مسلسل بڑھتا رہے اور بلڈ پیشر کا علاج نہ کیا جائے یا بڑتی عمر کے ساتھ دل کمزور پڑ جائے دل کے پتھے کمزور پڑ جائیں تو لیفٹ وینٹریکل پہ لوڈ سب سے زیادہ بڑھ جاتا ہے اور مسلسل لوڈ بڑھنے کی وجہ سے لیفٹ وینٹریکل کے جو پتھے ہوتے ہیں وہ کمزور پڑ جاتے ہیں اور وہ فیلیور کی طرف چلے جاتے ہیں جس کو ہم لیفٹ وینٹریکلر فیلیور کہتے ہیں اور یہی چیز کنجسٹیو ہارٹ فیلیور کہلاتی ہے تو اس لیفٹ وینٹریکل فیلیور کو ٹریٹ کرنے کے لیے کنجسٹیو ہارٹ فیلیور کو ٹریٹ کرنے کے لیے کیپوٹین ٹیبلیٹ کا استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ کیپوٹین ٹیبلیٹ کا استعمال ڈیابیٹک نیوروپیتھی ریٹینوپیتھی اسینشل ہائپرٹینشن اور کڈنی پرابلمز میں کیا جاتا ہے جب کڈنی پرابلم کی وجہ سے بلڈ پیشر ریز ہونا شروع ہو جائے یعنی بلڈ پیشر بڑھنا شروع ہو جائے تو اس بیماری میں کیپوٹین ٹیبلیٹ کا استعمال کیا جاتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں کیپوٹین ٹیبلیٹ کے ڈوزیج کے بارے میں تو کیپوٹین ٹیبلیٹ کا جو ڈوز ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اکارڈنگ ٹو پیشن کنڈیشن سیویریٹی آف ڈیزیز کے مرض کی شدت کتنی زیادہ ہے مریض کی کنڈیشن کیسی ہے آیا کہ مریض کریٹیکل کنڈیشن میں ہے یا سٹیبل کنڈیشن میں ہے اس کے بعد ٹائپ آف ڈیزیز یعنی جو مرض ہے وہ کس قسم کا ہے تو ان چیزوں کو مدے نظر رکھتے ہوئے کیپوٹین ٹیبلیٹ کا ڈوز ایڈجسٹ کیا جاتا ہے اگر ہم جنرلی بات کر رہے ہیں تو ہائپرٹینسیو ایمرجنسی یعنی اگر بلڈ پیشر اچانک سے بڑھ جائے تو اکیوٹ ہائپرٹینشن میں پچیس ایم جی ٹوئنٹ فائی ایم جی سے 50 ایم جی ٹیبلیٹ اورلی ایڈوائز کی جاتی ہے یعنی پانی کے ساتھ دی جاتی ہے کیونکہ کیپوٹین ٹیبلیٹ دو طریقے سے استعمال کی جاتی ہے ایک سبلنگل جس کو ہم زبان کے نیچے رکھنا کہتے ہیں اور ایک اورلی جس کو ہم پانی کے ذریعے استعمال کرتے ہیں تو اکثر ڈاکٹرز ہیلتھ کیر پروائیڈرز کیپوٹین ٹیبلیٹ کا ہائی بلڈ پیشر میں اکیوٹ ہائپرٹینشن میں سبلنگل یعنی زبان کے نیچے یہ ٹیبلیٹ رکھوا دیتے ہیں زبان کے نیچے یہ ٹیبلیٹ اب استعمال نہیں کرنی چاہیے کیونکہ یو ایس ہیلتھ آتھارٹی یعنی امریکہ میں اس ٹیبلیٹ پہ بین کر دیا گیا ہے اس ٹیبلیٹ کو بالکل بھی زبان کے نیچے نہیں رکھنا چاہیے اکیوٹ ہائپرٹینشن میں یعنی کہ جب ہائی بلڈ پیشر ہو تو اس ٹیبلیٹ کا بالکل بھی زبان کے نیچے نہ رکھیں کیونکہ اگر آپ ہائی بلڈ پیشر میں اس کو زبان کے نیچے رکھتے ہیں تو اس کا سب سے بڑا نقصان کیا ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی وقت کسی بھی انسان میں ہارٹ اٹیک کروا سکتی ہے یا اس انسان میں سٹروک کر سکتی ہے یعنی فالج کر سکتی ہے جیسا کہ میں نے ویڈیو کے سٹارٹ میں ہی بتایا کہ یہ شارٹ ایکٹنگ ڈرگ ہے تو آپ جیسے ہی اس ٹیبلیٹ کو زبان کے نیچے رکھتے ہیں تو یہ ویڈن سیکنڈز کام کرتی ہے اور ویڈن سیکنڈز ہائی بلڈ پیشر کو لو کرتی ہے اور ایک دم سے بلڈ پیشر کو کم کرنے کی وجہ سے یہ ہارٹ اٹیک کر سکتی ہے اور سٹروک کا باس بھی بن سکتی ہے تو اکیوٹ ہائیپرٹنشن کو ٹریٹ کرنے کے لیے ہائی بلڈ پیشر کو ٹریٹ کرنے کے لیے اس کو اورلی یعنی پانی کے ساتھ اس کا استعمال کیا جائے ہائیپرٹنشن کو ٹریٹ کرنے کے لیے اس کا سٹارٹنگ ڈوز 25 ایم جی اورلی سٹارٹ کیا جاتا ہے جو کہ دن میں دو سے تین بار 25 ایم جی ٹیبلیٹ دی جاتی ہے اس کے بعد اس پیشنٹ کو ابزرب کیا جاتا ہے ایک سے دو ہفتے تار اور بی پی چارٹنگ کی جاتی ہے یعنی روزانہ دن میں دو بار یا تین بار یا ایک بار بلڈ پیشر کی ریڈنگ لینی ہوتی ہے جو کہ ایک ڈائری پر نوٹ کرنی ہوتی ہے دو ویکس کے بعد ان ریڈنگ کی ایوریج لی جاتی ہے اس ایوریج کے حساب سے ہی کیپوٹین ٹیبلیٹ کا دوز دوبارہ سے ایڈجسٹ کیا جاتا ہے کنجسٹیب ہارٹ فیلیر میں کیپوٹین ٹیبلیٹ کا سٹارٹنگ انیشل دوز 6.25 ایم جی سے سٹارٹ کیا جاتا ہے جو کہ 12.5 ایم جی اورلی ٹی دی ایس یعنی کہ دن میں تین بار دی جاتی ہے اور اس کا ٹارگٹ لیول جو ہوتا ہے وہ 50 to 100 ایم جی اورلی یعنی کہ اس کو پانی کے ساتھ دن میں تین بار استعمال کرنا ہوتا ہے اور اگر ہم پر ڈے میکسیمم ڈوز ایج کی بات کریں تو میکسیمم ڈوز ایج 450 ایم جی کیپوٹین ٹیبلیٹ ایک دن میں دی جا سکتی ہے جو کہ ڈیوائیڈڈ ڈوز ایج میں یعنی کہ اس کو تقسیم کر کے دن کے دو یا تین حصوں میں دیا جاتا ہے اور اسی طرح ہی ڈائیبیٹک نوروپیتھی میں 25 ایم جی دن میں تین بار دی جاتی ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ کیپوٹین ٹیبلیٹ کا استعمال بچوں میں کیسا کرنا چاہیے تو بچوں میں کیپوٹین ٹیبلیٹ کو اکارڈنگ ٹو باڈی ویٹ کے حساب سے استعمال کیا جاتا ہے یعنی کہ بچے کے جسمانی وزن کے مطابق اس کا ڈوز ایج جس کیا جاتا ہے بچوں میں 0.1-0.4 ایم جی پر کیجی باڈی ویٹ کے حساب سے اورلی دی جاتی ہے ینگر چلڈرنز میں 0.3-0.5 ایم جی پر کیجی پر ڈے کے حساب سے ڈیوائیڈ ڈوز ایج میں دی جاتی ہے کیپوٹین ٹیبلیٹ کو لانگ ٹم استعمال کرواتے وقت سیرم پوٹاشیم اور سیرم کریٹینین کی منیٹرنگ لازمی کرنی چاہیے اب ہم بات کرتے ہیں کہ کیپوٹین ٹیبلیٹ کو کب استعمال نہیں کرنا چاہیے یا اس کا استعمال بہت احتیاط سے کرنا چاہیے تو کیپوٹین ٹیبلیٹ کو ایڈوانس سیکرڈی میں استعمال نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ کرانک کیڈنی ڈیزیز یعنی گردوں کے مرض میں مزید اضافہ کر سکتی ہے یعنی کہ گردوں کے مرض کو مزید بڑھا سکتی ہے اور اس کے علاوہ ہائپرکیلیمیا جب باڈی میں پوٹاشیم لیول زیادہ ہو تو کیپوٹین ٹیبلیٹ کو استعمال نہیں کیا جاتا اس کے علاوہ جن پیشنٹس میں رینل ٹرانسپلانٹ کیا گیا ہے تو ایسے پیشنٹس میں بھی کیپوٹین ٹیبلیٹ کو استعمال نہیں کرنا چاہیے اب ہم بات کرتے ہیں پریگننسی اور لیکٹیشن یعنی کہ حمل میں اس کا استعمال کرنا چاہیے یا نہیں تو کیپوٹین ٹیبلیٹ کو پریگننسی میں بلکل بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے کیونکہ کیپوٹین ٹیبلیٹ اگر پریگننسی میں استعمال کریں تو یہ یوٹرائن ڈیتھ کر سکتی ہے یعنی کہ بچے کو نقصان پہنچاتی ہے جس سے بچے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس ٹیبلیٹ کو پریگننسی میں بلکل بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے اس کے علاوہ ایسی ماہیں جو اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں بریس فیڈنگ کراتی ہیں تو نرسنگ مدرز کو بھی کیپوٹین ٹیبلیٹ کا استعمال نہیں کرنا چاہیے اب ہم بات کرتے ہیں کیپوٹین ٹیبلیٹ کے سائیڈ ایفیکٹ کے بارے میں جو پیشنٹس لانگ ٹرم کیپوٹین ٹیبلیٹ کا استعمال کرتے ہیں تو ان پیشنٹس میں ڈرائی کاف ہوتی ہے یعنی کہ ان پیشنٹس میں خوش کھانسی ہوتی رہتی ہے کیپوٹین ٹیبلیٹ کا یہ سب سے کومن سائیڈ ایفیکٹ ہے اس کے علاوہ کیپوٹین ٹیبلیٹ ہائپر کلیمیا کر سکتی ہے یعنی کہ باڈی میں پوٹاشیم لیول بہت زیادہ بڑھا سکتی ہے کہ کریٹیکلی اس کا ڈوز ایڈجسٹ کیا جائے اور کچھ پیشنٹس میں کیپوٹین ٹیبلیٹ سے ٹیسٹ ڈسٹربنس بھی ہوتی ہے یعنی موں کا ذائقہ بدل جاتا ہے تو یہ سائیڈ ایفیکٹس ٹیمپراری ہوتے ہیں ان سائیڈ ایفیکٹس کے لیے کسی بھی میڈیسن کی ضرورت نہیں ہوتی اور ایک بات کا خاص کیال رکھیں کہ جب آپ کیپوٹین ٹیبلیٹ کا استعمال کر رہے ہوں تو پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں کیونکہ یہ سٹمک کی لیئر کو ڈسٹرپ کرتی ہے جس سے مہدے کا آلسر بھی اکثر پیشنٹس میں ہو جاتا ہے تو اس بات کو یقینی بنا لیں کہ جب آپ کیپوٹین لانگ ٹرم استعمال کر رہے ہوں تو روزانہ کم سے کم آٹھ سے دس گلاس پانی لازمی پینا چاہیے اور اگر آپ کڈنی پیشنٹ ہیں یا واٹر رسٹکٹیڈ ہیں یعنی کہ آپ کے ڈاکٹر نے آپ کو زیادہ پانی پینے سے منع کیا ہے تو اس بارے میں آپ اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمیٹ کر کے لازمی بتائیے گا اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن آن کر لیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے تو ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ